یہ ہمارے ہیں منرلز کے علاوہ یہ ہمارے ہیں منرلز ہم نے اس میں فاس فورس بھی اصل کی اس میں ہم نے پتاش بھی اصل کی منرلز بھی اصل کی کہ ہم نے پہاڑی پتھر سٹونز ہر رنگ کے جتنے مختلف رنگوں کے مل جائیں مختلف رنگوں کے جتنے بارہ تیرہ پندرہ بیس تک جتنے بھی پتھر ہر رنگ کے آپ نے پتھر لینے ہیں کہاں سے ملیں گے روڑ سے مل جائیں گے جو روڑ بان رہے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے مل جائیں گے آپ سنگے مارمر کے یہ دراشت کر رہے ہیں فیکٹریوں پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو جو ان کے ویسٹ ہوتے ہیں ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان سے آپ جا کر حاصل کر سکتے ہیں ہم نے بھی ایسے ہی حاصل کی ہے تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ نے ہر رنگ کے دو دو کلو کی تھاپ سکتے ہیں اسے آپ نے ڈرام میں ڈالنا ہے اس میں سو لیٹر آپ نے ویسٹی کمپوزر ڈال لینا دو سو لیٹر بھی آپ ڈال تو اسے آپ نے اکیس دن کے لیے جو ایڈ رکھنا ہے اکیس دن میں یہ پروسیجر آپ کا مکمل ہوگا ابھی عبراد بھائی آپ یہ دکھائیں کہ یہ دیکھیں کس طرح یہ کشید کر رہا ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح اس نے اوپر اپنا جو اینہ بنائے ہوا ہے لیئر سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کس طرح شیشے کی طرح یہ جو اینہ ہوا ہوا ہے تو آپ کرنا کیا ہے بار بار کشید کرتے رہیں بار بار ڈی کمپوز کرتے رہیں ایک دفعہ ہم نے پتھر ڈالیں کس دن کے بعد اسے علیدہ کر لیں دوبارہ پھر ڈی کمپوزر ڈالیں تو یہ آپ کا تیار ہو جائے گا اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ نے داس لیٹا ہے پھر ایکڑ کو فلاڈ کرنا ہے فلیڈنگ کرنا ہے اور فلیڈنگ کا طریقہ یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتائیں ہیں یہ آپ اس میں جا کر فرمنٹر میں ڈال کرتے ہیں اصل میں نے یہ سب چیزیں تیار کرتے رہیں اسے میں ڈالتے رہیں تو پھر بھی یہ فلاڈ ہوتا رہیں اچھا ایک لیٹر آپ اس کا سپریہ کر کے دیں اچھا ایک لیٹر سپریہ ایک لیٹر فی اکڑ پر فی اکڑ پر دو سو اڈھائی سو ایمل پر ٹینکی میں ڈال تک سر آپ دیکھیں نا ہمارا نیری پانی کہاں سا رہا ہوتا ہے پہاڑی علاقے سا رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں پتھروں سے گزار کر آ رہا ہوتا ہے تو آپ اگر وہ جہاں سے پانی گزار رہا ہے ان پتھروں کو دیکھیں اور دوسرے پتھروں کو پہاڑی پتھروں کو دیکھیں تو ان کی شیپ بھی ایک جیسی نہیں ہوگی وہ کیوں نہیں ہوگی وہ پانی چال چال کا اہستہ اہستہ اس پتھر ان پتھروں کو ڈی کمپوز کرتا رہتا ہے وہ ہی ہم ڈی کمپوز ادھار پانی رہے ہیں وہ سارے کتنی طاقت ہوتی ہیں نیری پانی میں تو وہ ہم طاقت انشاءاللہ ڈی کمپوزر کے ذریعے اس سے لیں گے اچھا اس میں دوبارہ بتا دیں اس میں یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں شامل اس میں سادہ سا ہے کہ ہر قسم کے پتھر آپ نے وہ لینے ہیں جن کے کلہ رہ لے گا اور بڑی ہسانی سے مل جاتے ہیں یہاں پاری میں وہ بات کرنے والا ہوں کہ جتنے فارمولے میں نے بتائیں آپ کو ان کے آپ اخراجات دیکھ رہے ہیں اخراجات زیرو تقریبا یہ والا فارمولہ زیرو پرس ہے کوئی خرچہ نہیں پیسٹی سائیڈ والے پر میرا ایک روپیہ نہیں لگا میکرو نیوٹرینٹ آپ ایک دفعہ جا لیں گے مثلا مثال کے طور پر زیادہ زیادہ لیں دوہزار روپیہ لگ جائے تو بھائی میرے آپ سو لیٹر تقریباً اس میں سو لیٹر ڈی کمپوزر ڈال کر آپ چار دفعہ کشیر کر رہے ہیں یعنی کہ چار سو پانچ سو لیٹر آپ بنا سکتے ہیں دو ہزار روپیہ لگا دو ہزار روپیہ اگر چار سو لیٹر بھی بنائیں تو پانچ سو آئی پانچ سو ریشو آئی تو اس کا آگے آپ استعمال کر لیں تو پانچ دس روپیہ میں وہ اکڑ کا تیار ہو رہا ہے اکڑ کا تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح جو ہمارا یہ والا فارمولہ ہے ڈی اے پی والا اگر اسے ہم سو سو لیٹر کر کے تین تفعہ کریں تو زیادہ زیادہ آپ کا دو ہزار یا بائیس سو میں میں نے جو امدازہ لائے بائیس سو روپیہ تاکہ اس کا خرچہ آتا ہے ایک اکڑ پر تو یعنی دو ہر سو روپے آتا ہے خرچہ اس کا ایک اکڑ پر مقصد یہ تھا یہ جو آپ نے مینرل بنائے ہیں یہ مینرل کا مقصد کیا فائد دیتے ہیں جی یہ اس میں فاس فورس بھی ہے سارا مکمل منراز اجزائک سگیرہ کبیرہ دونوں شامل ہیں دونوں شامل ہیں اور کس سٹیج پر کرنا ہے اس کو جی اسے آپ جو ہے اور گینک ہے آپ خالی پر کر لیں آپ فسل کھڑی پر کر لیں اس کے نو سائیڈ افیکس کسی قسم کے سائیڈ افیکس نہیں ہے اور یہ جتنے فارمولے بنائے ہیں انشاءاللہ ان کی کوئی ایکسپیری ڈیٹ بھی نہیں ہے آپ جس طرح مرضی چاہیں اسے استعمال کر لیں بشرتے کہ آپ کے جو ہیں وہ پلاسٹک کے ڈرم ہونے چاہیں جی پلاسٹک کرتے ہیں لات